سلام بگم ہمارے چینل ہمارا جمعہ رکھائی ہوئے تو آج تا جو ہمارا آج کرلہ ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر آپ جانتے ہیں کہ سامنے پاکستان ان چند موالوں میں شامل ہیں جو ازادی کے فوراً بے تنگالی، بدہالی اور دریوی مشاہ مسئلہ کشمیر پاکستان کی آزادی کے دو مہینے کے بعد پرشک پاکستان جو کہ جس کی اکثریتی عبادی مسلمان ہے اور کشمیر جس کی اکثریتی عبادی مسلمان ہے جب تقسیم ہند کا وقت آئے تو جو ہندوستانی پانسو ساٹھ دیا سکتے تھے جیر کا الہاب یا تو پاکستان سے ہونا تھا یا تو ہندوستان سے ہونا تھا ان میں سے ایک علاقہ کشمیر تھا کشمیر کی جو کہ اکثریتی عبادی مسلمانوں پر مشکلی تھی اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پر خیال تھا کہ ہمارا الہاب پاکستان چاہتے ہیں لیکن مسئلہ جن میں کشمیر کا جو راجہ ہری سے جو کہ ہندوستانی وہ جانتا تھا کہ کشمیر ہمیشہ کے لیے ہندوستان نہیں رہا کرتے اور اس وجہ سے وہ ہندوستان سے جب کشمیر کے لوگ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا راجہ ہمارا الہاب ہندوستان سے رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پاکستان سے مدد تیارے اپنی جنگی کو جی سری نگر پر اٹھار گئے وہاں پر ناجائز تھا لیکن پاکستان کی فورس جو کہ اس وقت تقسیمِ ہند کے وقت بدحالی کا شکار تھا تو اور اس کا جنرل ہمارا آنڈی جنرل ڈوگلیس جرسی اس نے ہندوستان کے اس محقب پر کوئی بھی اثر اندازی اور کوئی بھی قدم نہیں ہے قائلِ عاظم یہ مسئلہ قومِ متحدہ ملے اور انہوں نے وہاں سے یہ گزارش کی کہ کشمیر کے اکثریتی آبادی مسلمانوں کو نوش ہوئی ہے تو اس کا یہاں پاکستان سنچتا تب جنگ بندی کی قراردار پیش ہوئی لیکن بھارت میں اس پر کوئی موقف نہیں ہے تو پاکستانی اقوان نے کشمیر کا ساتھ لے کر گلگل بلکستان اور آزاد کشمیر جسے آج ہم کہتے ہیں وہ علاقہ بازیت ہو تب کشمیر ہندوستان کے وزیلیہ دیتا جو کہ حرم نہروں اس نے اقوام متحدہ میں جہاں پر یہ قراردار پیش کی کہ وہاں کمان آجا ہے جو کہ ایک ہندوستانی کا اس نے انحاق پہنے ہی ہندوستان سے کشمیر کا کر دیا ہے پاکستان نے کشمیر پر ہڑھنا کیا ہے جس کا مقصد بھارت رہنا ہے قائد عاظم نے ان کی اس کی یہ بات رد دی اور اقوام متحدہ کو اثر حقیقت سے واضح درائیا کہ کشمیر کی آبادی مسلمانوں پر نشت ہوئی ہے نہ کہ ان کے راجان اور اس وجہ سے ان کا پیسنا رائے تہیسی ہونا چاہیے نہ کہ اس کے مہراجہ کے لئے اس وجہ سے اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی تشتیر دی اور پاکستان پر انظام لگایا کہ وہ اپنی افواج واپسنا ہے قائد عاظم نے اس کو رد لیا اور اس کے قلاب بھگرانا پرشن لیکن ہمارے بانی کی وفات کے بعد لیاکہ تلیقہ جو مہاڑے ملک کے پہنے وزیر آتے ہیں انہوں نے یہ قراردار منظور پہنے اور اس ترمہ ایک جنوری نائنٹین فورٹی نائن انیس سو انچاس کو کشمیر جو کہ ایک ناہدوستان کا اور نہ پاکستان کا رہ کے رہ گئے اور نہ ہی یہ الہاب اس کا ہندوستان سے ہوا اور ہندوستان نے اپنی افواج سیری نگر میں ڈالیا اس پر نہ جائز پڑھا اور اس طرح جو کہ ایک نئی ملک بھی بن رہا اس پر ایک اور بوجھ اتر ایسی ہی ویڈیوز اور ایسی ہی معلومات جاننے کے لیے ہیسٹوریکل آور چاہتے ہیں بڑھ ایسٹری کو سبسکرائب لائک کریں تھانکیو سو مچ بڑھ ایسٹری کو سبسکرائب لائک کریں